السلام علیکم ویورز میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کو پلمنول شربت کے بارے میں اگاہ کروں گی یا معلومات دوں گی کہ یہ شربت کیا ہوتا ہے اس شربت کو کس طرح سے استعمال میں لیا جاتا ہے اور کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو لینے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس شربت کے کیا رد عمل ظاہر ہو سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھیں لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں سب سے یہ گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے بہت شکریہ بات کرتے ہیں پلمونول شربت کے بارے میں جو کہ ایک سو بیس میلی گرام میں یا میلی لیٹر میں آویلیبل ہوتا ہے یا پایا جاتا ہے اس شربت کی جو بناوٹ ہے وہ سی سی ال کمپنی کی ہے اور یہ استعمال میں لائے جاتا ہے اللرجی کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس کے علاج میں اس کو خاص طور پر یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو اس کا بہت ہی اہم جزو ہے وہ کلورو فینر امائن میلی ایٹ ہے جس کی یہ ساری کام ہوتا ہے جس کا یہ ساری ورکنگ ہوتی ہے جس عمل میں یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تھا اس سیرپ کا تحارف اب ہم بات کرتے ہیں اس سیرپ کے استعمال کے بارے میں کہ کون سی وجوہات میں آپ اس سیرپ کو استعمال میں لا سکتے ہیں پلمونول سیرپ جو ہے یہ ایک انٹی ہیسٹامائن ہے یعنی کہ جو اللرجی کی علامات جیسے کہ خارش ہو گئی چھینکیں ناک کا بہنا خانسی اور پانی بری آنکھوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ سیرپ جو ہے وہ جسم میں ہیسٹامین اور ایسی ٹیکولین کی جو قدرتی پیداوار ہے اس کو روک کر کام کرتا ہے یعنی کہ جو اللرجک کے رد عمل ہوتے ہیں جو اللرجی آپ کو ہوتی ہے اس کے رد عمل کی علامات کا یہ سبب بنتا ہے یعنی جسم میں پیدا ہونے والی اللرجی کو روکتا ہے پلمانول خانسی کا شربت سانس لینے کے بہت سے مسائل کا قدرتی علاج ہے اور اس میں جڑی بوٹیوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو اللرجی کی علامات سے لڑتے ہیں اگر آپ کو گلے میں خراش رہتی ہے یا آپ کو خانسی رہتی ہے یا نزلہ زکام آپ کو رہتا ہے ساتھ اگر آپ کو بخار بھی ہوتا ہے تو یہ ساری ایسی اللرجک کی صورتحال ہیں جس میں آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس میں آپ اس شربت کو استعمال نہیں کر سکتے اگر تو آپ حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی ماں ہیں تو اس صورتحال میں آپ اس شربت کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اسی طرح اگر آپ کڈنی کے یا گردے کے امراض آپ رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں یا اگر آپ کے جگر میں تھوڑے مسائل ہیں یا اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں یا اگر آپ کو الرجی رہتی ہے کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرنے سے یا آپ بہت زیادہ ایلڈر ایج میں ہیں یعنی کہ آپ اگر بہت زیادہ بوڑے ہیں تب بھی اس شربت کو استعمال کرنے سے پہلے آپ پرہیز کریں یا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اسی طرح اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے تو تب آپ اس شربت کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یہ ایسے مراحل ہیں جن میں اس سیرپ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سیرپ کے رد عمل کے بارے میں کہ اگر آپ یہ سیرپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا کیا رد عمل ظاہر ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے جسم کے کسی بھی حصے سے آپ کا خون بہ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں حیزہ ہو سکتا ہے آپ کا دل جل سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ بند حیزہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو غنودگی بھی ہو سکتی ہے آپ کا جو بلیڈ پریشر ہے وہ تیز ہو سکتا ہے آپ کو اس میں الٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں جٹکے بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو گردن ہے اس میں جو ہے وہ کھچاؤ آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور عورتوں میں جو مہواری کے جو مراحل ہیں ان میں بقائدگی آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو جلد ہے اس کے اوپر کوئی نشان ظاہر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سانس لینے میں آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو چہرہ ہے یا جو آپ کا فیس ہے اس میں سوجن آ سکتی ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں سوجن آپ کو محسوس ہو سکتی ہے یہ اسیرپ کے رد عمل میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں اگر آپ کو ہماری معلومات پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ